بسم اللہ الرحمن الرحیم نمان ویس کے دوستو السلام علیکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہو فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میراج کی رات میں نے پاکیزہ خوشبو محسوس کی تو میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ انتہ خوشبو کیسی ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ خوشبو اصل میں فیرون کی بیٹی کی اس خادمہ اور اس کی اولاد کی ہے جو خادمہ اس کا کنگا کیا گرتی تھی میں نے اس کا حال پوچھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دن وہ بیٹی فیرون کی بیٹی کی کنگا کر رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے اچانک کنگا گر گیا اور اس نے کہا بسم اللہ فیرون کی بیٹی نے کہا کہ کیا یہ میرا رب مراد ہے اس نے کہا کہ نہیں بلکہ وہ اللہ جو میرا بھی اور تیرا بھی بلکہ تیرے باپ کا بھی رب ہے فیرون کی بیٹی نے کہا کہ کیا میرے باپ کے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں اس نے کہا کہ میں یہ بات اپنے باپ کو بتاؤں گی اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ بتا دو چنانچہ فیرون کی بیٹی نے اپنے باپ کو ساری بات بتا دی فیرون نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ اے فلان عورت کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تمہارا رب اللہ ہے فیرون نے پیتل کی بنی ہوئی ایک گائے لانے کا حکم دیا چنانچہ وہ لائی گئی اس میں پانی ڈال کر خوب گرم کیا گیا پھر اس خادمہ کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالا جانے لگا خادمہ نے اس دوران کہا کہ میری ایک خواہش ہے فیرون نے کہا تیری کیا خواہش ہے اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کی ایک ہی کپڑے میں ڈال کر ایک ساتھ دفن کر دیا جائے فیرون نے کہا ٹھیک ہے تیری یہ عرضو پوری کر دی جائے گی چنانچہ اس کے بچوں کو پیتل کی اس گائے کے اندر برابر ڈالا جاتا رہا یہاں تک کہ اس کے شیر خواہر بچے کی نوبت آئی تو ماں اس کی وجہ سے بے ہمت ہونے لگی بچے نے کہا اے ماں مجھے بھی ڈال دو کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کی عذاب کی مقابلے میں بہت ہلکا ہے جب فتنہ اور آزمائش کا دور ہو تو صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے بدلہ عمل کی جنس میں سے ہے جو شخص اپنے دین پر قائم رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتا اس کو اللہ تعالیٰ عجر عظیم عطا کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا یعنی صبر کرنے والوں کو بے حساب پورا پورا عجر دیا جائے گا معلوم ہوا کہ سرکش اور ظالم آدمی سے ایسے عمر کا مطالبہ کرنا جائز ہے جس میں اس کی مسئلت موجود ہو جس طرح اس عورت نے پیرون سے یہ مطالبہ کیا کہ اس کی اور اس کے بچوں کی ہڑیاں اور ان کی راکھ ایک ہی جگہ میں دفن کیا جائے اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لئے مسائب و شدائط سے نکلنے کی راہ ضرور پیدا کیا گرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی